موسیقی 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 جبکہ انہوں نے قولتولین حضر ززادے نومل لکھے ہیں صرف رضیہ بچ کے نومل اب کہہ جاتے ہیں کہ تین سو پچھکتر نوملیں اس نے لکھی ہے رضیہ بچ کی خاتون نے لیکن ایسی ہے کہ ہماری ہاں ایک اور عزیل بھی ہے ہندوستان میں بحار میں جنہوں نے تین سو اکیس کتابیں لکھی ہیں لیکن آپ صرف نام جانتی ہیں نام اسے واقع ہونے ہی ہیں بہت اچھی اچھی شاعر ہے شاعری یہاں سنوں میں نے اور آپ لوگوں میں ایک رمک ہے زندگی ہے چمک ہے بس تھوڑا سا اس کو سیکل کرنے کی ضرورت ہے کہ کونسی چیز کو شیر میں پیش کرنا ہے اور کن چیزوں کو شیر میں پیش نہیں کرنا ہے دوسری بات ہے کہ آواز میں ذرا سا وہ بہت مت تو اس کو بڑھائیں دے گی جب آپ نے بھولیوں پڑھیں تاکہ جب آپ پڑھیں تو سامعین بھی آپ سے دفع اندوز ہو پتے ہیں آپ کے کلام سے تو دیکھیں آواز کا کلام سے رفت بڑا کہہ رہا ہوتا ہے وہ گاہ کر کے پڑھا جائے یا تحت میں پڑھا جائے آپ کی بات دوسروں تک بڑی آسانی سے کومنیکیت ہو جائے ترسیل ہو جائے تب ہی وہ آپ کو کھل کر دعا دے گا انہوں نے ایک لف استعمال کیا تھا رولہ اپروس ساہوانے لفظ ململ ہمارے یہاں ایک زمانے میں لکنہ و دلی کے زمانے میں وہ نیشہ جو رکر رنگین بغیرہ کا زمانہ تھا اور آتش کا آخر کا زمانہ تھا تو اس زمانے میں لفظ ململ پر پیشتر شورہ نے دلسی باتوں سے دبستان دلیوں دبستان لکنوں کے حوالے تھے خوب خوب یہ ناسک لکنبی کا کلام ہوا کرتا تھا یہاں دلی میں دعا ہوا کرتے تھے تو میری باتوں کا پورا مک مانگے آپ مطلعہ یوں اس کیا ہے کہ ہم اپنی گفتگو میں ایک انونچی شان رکھتے ہیں ہم اپنی گفتگو میں ایک انونچی شان رکھتے ہیں کھری غزلے کھرا لہجا کھری پہچان رکھتے ہیں کھری غزلے کھرا لہجا کھری پہچان رکھتے ہیں اور ہمارے شیر کی سادہ بیانی پر نجاؤں ہمارے شیر کی سادہ بیانی پر نجاؤں بسے بردہ کئی پہلو کئی امکان رکھتے ہیں یہ گیسو ہے یہ عبرو ہے یہ مجھگا ہے یہ عارض ہے یہ گیسو ہے یہ عبرو ہے یہ مجھگا ہے یہ عارض ہے وہ اپنے پاس خطروں کے کئی سامان رکھیں یہ عبرو ہے یہ عبرو ہے یہ گیسو ہے یہ مجھگا ہے یہ عارض ہے وہ اپنے پاس خطروں کے کئی سامان رکھتے ہیں حیرتبہ شہر میں کیا اونکا یہ معلوم ہے ہم کو حیرتبہ شہر میں کیا اونکا یہ معلوم ہے ہم کو بلا سے سر پہ وہ دستارِ عالی شان رکھتے ہیں اور یہ مجھگا ہے ہم نے حار مانی اور تم جیتے ہیں یہ مجھگا ہے ہم نے حار مانی اور تم جیتے ہیں غلط بہنے کا یہ نشہ تو بس نادان رکھتے ہیں اور غزل جو ہی نہیں محبوب رکھتی ہے ہمیں آزیم غزل جو ہی نہیں محبوب رکھتی ہے ہمیں آزیم غزل کے جسم مردہ میں ہم اپنی جان رکھتے ہیں غزل کے جسم مردہ میں ہم اپنی جان رکھتے ہیں خری غزلیں خرا لگا خری بہچان رکھتے ہیں کہ میں کتنا سرگران سنگے انا ہونے سے پہلے تھا میں کتنا سرگران سنگے انا ہونے سے پہلے تھا مگر یہ تھا تو ظالم کے خدا ہونے سے پہلے تھا مگر یہ تھا تو ظالم کے خدا ہونے سے پہلے تھا اور کہاں کن ہو گیا کس کا مقدر بن گیا یارب وہ جذبہ جو جہاد کربلا ہونے سے پہلے تھا اور خطا کاروں میں ہوں لے کے یہی اعزاز کیا کم لے خطا کاروں میں ہوں لے کے یہی اعزاز کیا کم لے فرشتوں سے بھی اچھا میں برا ہونے سے پہلے تھا اور کبھی یوں ٹوٹ کر اس سے ملا چاہا نہیں مجھ کو کبھی یوں ٹوٹ کر اس سے ملا چاہا نہیں مجھ کو وہ کتنا مہربان مجھ پر شدہ ہونے سے پہلے تھا وہ کہہ نام مہربان مجھ پر شدہ ہونے سے پہلے تھا اور یہ شیر رکھے گا جنبائی کے پرندوں نے شجر آباد کیا ایسا کھنا شجر آباد کیا ایسا کھنا ہونے سے پہلے تھا اور جو ساری رات بستر سے لگے ہو کیا فبر ہوں جو ساری رات بستر سے لگے ہو کیا فبر ہوں صدا میں کیسا سننا تھا سدا ہونے سے پہلے تھا اور مسیحہوں غلط سمجھو کہ تم لیکن یہی سچ ہے میں اچھا کیا بہت اچھا دوا ہونے سے پہلے تھا میں اچھا کیا مسیحہوں غلط سمجھو کہ تم لیکن یہی سچ ہے میں اچھا کیا بہت اچھا دوا ہونے سے پہلے تھا میں کتنا سردیران سنگیرانا ہونے سے پہلے بہت سوحد بشکیہ تھا